بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھے ہیں اسلامیات صفحہ نمبر 47 ہدایت کے سرچشمے اور مشاہر اسلام اس میں آج ہمارا موضوع ہے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولِنِ إِلَّا لِيُطَعَابِ بِإِذْنِ اللَّهِ ترجمہ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے یعنی جو ہم نے پیغمبر بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے اس لیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اسی کے مطابق ہم اس کی حکم کو مانے سورہ نیسا آیت نمبر ہے سکسٹی فور چونسٹھ یہ سورہ نیسا کی آیت ہے اور یہ اس کا ترجمہ سورہ نیسا کی کونسی آیت ہے آیت نمبر چونسٹھ اور یہ اس کا ہے قردو ترجمہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور انسان ہیں سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت نو علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ نے ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں حضاب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 48 حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب عطا کی ہے؟ توریت حضرت دعود علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست حکومت عطا کی آپ علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی یہ بھی ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی زبور یہ کس پر نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام پر تورات کس پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور نبی ہیں آپ علیہ السلام کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی تھی آپ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی یہ بھی ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی کس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہی 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 و� حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا کونسی کتاب ہے؟ قرآن مجید اس پر نازل ہوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 49 اس پر ہے مشک درست جواب کا انتخاب کریں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے فرشتے نبی اور رسول علیہ وآلہ وسلم یا جنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کن کا بھیجا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے دنیا کے پہلے انسان ہیں کون؟ حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام بہت سریلی اور خوبصورت آواز کے مالک تھے کون حضرت دعود علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی سننے کے لیے ٹھہر جاتے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو بہت پیاری آواز دی تھی جب آپ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو اتنی پیاری تلاوت کرتے تھے کہ پرندے بھی سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے کیا آئے گا حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیش میں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں درد زیل سوالات کے جواب دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا کیا سبق میں سے دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی تھی اگلے سوال دیکھتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کن کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اگلہ دیکھتے ہیں سارے انسان کن کی اولاد ہیں سارے انسان حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں دیئے گئے مومن میں سے یہ الفاظ تلاش کر کے لکھیں سجدہ خلیفہ فرشتہ آدم شیطان پہلے لفظ ہے سجدہ اس میں سے ہم دیکھتے ہیں سجدہ سین جین دال ہے سجدہ اس کو ہم نے ایسے کر کے گول دائرہ لگا دینا ہے خلیفہ خے لام یہ فے ہے خلیفہ اس کو ہم نے ایسے دائرہ لگانا ہے فرشتہ فے رے شین تے ہے فرشتہ آدم شیطان شیطان شین یہ شیط تویل تا نون شیطان آگے ہے رنگ بھریں یہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہے اس میں آپ نے پیارے پیارے رنگ بھرنی ہے سبق میں چند انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں ان کے نام خوشخط لکھیں کن کن کے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے سبق میں سے دیکھ کر اور یہاں پر بہت پیارے پیارے کر کے خود لکھنے ہیں موسیقی